موسیقی 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 اس میں گندم کتنی ڈالی ہے اور مونگی صحابت کتنی ڈالا جی ایک پیالے گندم کی اور مونگی صحابت کتنی ہے جی جی اس میں جو ہے نا آدھی پیالی چاول کے بھی ایڈ کی ہے اور آدھی پیالی صحابت مونگی ڈالی ہے جی اور ایک پیالی گندم کی ڈالی ہے رات کو بھگ ہو دی تھی صبح اٹھ کے اس کو جو ہے نا اچھی طرح اوبار لیا ہے یہ دیکھیں یہ کنڈیشن آگئی اس کی اس میں ادرک ڈال رہا ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں آپ کو ایک ان سکیور کا تقریبہ ادرک لے لیا ہے وہ چھوٹا چھوٹا کار دی ہے اور یہ سون پورڈر ہے تھوم ہے ہری مرچے اور یہ درک ہے یہ سب کچھ آئیڈ کر دی ہے جی گوشت میں یہ کاری مرچے جو ہے نا فریش پیس کے نا بڑھا دی ہے تقریبا ڈیڑھ ٹی سپون ڈال ہے اس میں ڈیڑھ ٹی سپون ڈال ہے یہ پینک سالڈ ایڈ کا دیا سمجھی ایک سمجھ اب اس کا پریشن لگا دیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ گوشت ہو گیا تھا اب جو جو بنا ہوا تھے نا چاول گنگم اور کالے ماں جو گیا تھا گوشت نکال لیا ہے اس مسالے میں نا وہ جو بنایا ہوا تھا گنگم چاول اور مونگی ثابت وہ ڈال دیا ہے اور اس میں پھک رہی ہے چکن کا گوشت نکال لیا تھا اب اس کے ہیڈیوں کے ساتھ کے ریشہ علاق کرنے لگے ہیں یہ دنیا بنا لیا ہے اس کے پر لگانے کے لیے تڑکہ بنا لیا ہے اور یہ درک اور یہ دیکھیں پالک ہے ہری مرچیاں اور دنیا ہے اس کا تڑکہ لگائیں گے ان کے کباب بن رہے ہیں جی یہ دیکھیں ابھی بن رہے ہیں یہ سارے اس میں ڈلیں گے فرائی ہو کر آپ کو دکھاتے ہیں جی سوری یہ چکن کے نہیں ہے مٹن کے ہیں جی لیں اس میں گوشت ایڈ کرنے لگیا ہے جی کچھ ایڈ کر دیا ہے کچھ یہ جو ہے نا اور ایڈ کر دیا سارا یہ دیکھیں اس میں نا سارا چکن ایڈ کر دیا ہے اگر 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 یرا اگر ان دلکھو اگر اگر اس طرح کا کر دی رہے ہیں اس کو بلکل حلیم کی طرح نہیں کرنا تھوڑا سا دانہ اس میں رہے اور چکن دیکھیں اس میں ریشی ریشی ہوگی اس کندہ مکس ہوگی سارا چکن یہ دیکھیں آپ کو نظر آدھا ہوں کے دانے اس میں گھی اٹھوڑے لگا ہے ہمیں دیکھیں جو ہے کہ کیا کہ رہی ہے ابھی تھوڑا سا جائے گا گی اس میں جو ہے کچھ پیلے بھی ڈالا تھوڑا سابڑا ہے اور باقی جب اس کا جو ہے ترکہ لگائیں گے اس میں زیادہ گھی اور ساسون ڈالیں گے اس میں مٹن کے دباہ پرائی ہوں نے لگے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ملڈ ہو رہا ہے اس میں ملڈ ہو رہا ہے اس میں ملڈ ہو رہا ہے یہ کباب لانے شروع کر دیں گے کرائی کے لئے اور چھوٹے چھوٹے کباب بنا دیں گے جی جیسے ہم نے بنائے میں یہ پھوڑے سے سکڑ بھی جائیں گے بریگ بریگ بنا دیں گے ان کو پینسل کباب بھی جائے سکتے ہیں لانے اور شروع کریں گے بریگ بریہ گے جوہا ریدی سسکے سکے ملتان جوہا ریدی سکے ترکا بھی لگے لگا محف رای ہے ترکا بھی لگا ممبر ممبر جو ادرا کٹا اس کو کٹ کے چھوٹا کیا گیا جی پہلے کبام نگال لی ہے پھر آپ دوسرے ڈال لیں جی اور یہ پالک اور ادرا کا جس میں تڑکا لگے گا جی پھر آپ دوسرے ڈالیں تو دوسرے ڈالیں یہ دیکھیں کبام جتنے زیادہ ڈالیں سو سے زیادہ ہی تباب سے تباب سو سے زیادہ ہی تباب سے تباب انڈر کر دیئے یہ دیکھیں اس کے اندر کو باب شامل کر دیئے سارے جی بیٹو شرائی ہو رہے ہیں یہ ترکا بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں گے یہ آپ کے ڈالے لگے گی یہ سونڈ ڈالے لگے گی یہ سونڈ ڈالے لگے گی یہ پاس میں ڈالتے ہیں یہ پاس میں ڈالتے ہیں ملک کا بارل بھی کیا جی ملچ 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 یہ دیکھ رہے ہیں کتنا گھڑا ہو گئے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ سیپ میں آنا چاہیے لیکن درکا ڈالے لگے اس میں لیر ہو رہے ہیں ترکا ایڈ گار دیس میں سارے نے چکن کو باب نکال لیے یہ بھی ایڈ کر دیں اس پہ اب یہ اور ڈالیں گے جی اب یہ اور کچھ پڑے میں یہ دیکھیں ڈالیں گے اب یہ اور ڈالیں گے میکس کر رہے ہیں یہ تو باب اور ڈال دی ہے جی پرائی ہو رہے ہیں کیا رو کیا بھائی یہ دکھائیں بھائیں گے آپ جو سرونگ کریں گے جیسے بزار میں سر کرتے ہیں سنگل پرسن کے لیے کڑائی لگائی ہے جی چھوٹی اس کے اوپر تھوڑا سا گی لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی گی ایڈ کی ہے اس میں سون پوڑو ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جی جیسے کی یہ پکلتا ہے نا تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو اس میں ہلی سڑا لینے زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا نہیں تو وہ سون جائے اور جل جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈصار رحمن الرحیم دیکھیں اب یہ تقریباً ریڈی ہے اس میں کھوڑا سی جو ہے نا ہری ملتیاں کریں گے آج اس کی بند کر دیتے ہیں تھوڑا سا ادھر ملتیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ کلچہ کتنا پیارا ہے فریش لائیں بھائی اس کے ساتھ ٹیس کرنے لگیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وہ کیا مزہ آ رہا جی کیا مزہ آ رہا کیا خشبو آ رہی دیسی گی کی اور یہ مٹن کے کباب ہے وہ بھی ٹیس کرتے ہیں ہوا 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 کمال ہی کر دیا جی کمال ہی کر دیا ہے بہت مزے کا جی بہت اچھی رسپ یہ بہت آسان کوئی مشکل طریقہ نہیں اس میں بہت ایزی ہے تین چیزیں ساری ڈلنی ہے سونڈ کا پورٹر بس زیادہ ڈلنے ہیں اور چکل باب میں مٹن کے کباب ڈالنے آپ جیسے بھی کباب آپ کو آتے ہیں وہ بنا کے اس میں ڈائیٹ اینٹر کر دیں اور اس کا بنا لیں دیسی ملکی کا بنا لیں یا مٹن کا بنا لیں بہت مزے کا ہے مجھے اجازت دیجئے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ موسیقی